دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان پوسٹ آفیس میں نہیں آنے والی جوب میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کس ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے اور پوسٹل آرڈر آپ نے کیسے بنوانا ہے اور اس کو سینڈ کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھتے تو چانسز کافی زیادہ ہیں کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی اور آپ کا اپلائی نہیں ہوگا تو اپلائی کرنے سے پہلے ضرور ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے تو جیسا کہ آپ نے یہ فارم آپ نے فیل کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو پوسٹ جس پہ اپلائی کیا وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ جو سکیل ہے پوسٹ کا وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ویکنسی پلیس ہے یعنی کہ کس شہر میں یا کس صبح میں یا کس ڈیویزن میں آئی ہے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ سیریل نمبر ایک سائٹ پہ جو سیریل نمبر ہوتے ہیں ویکنسی کے وہ یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فوٹو لکھ دینا ہے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ نے فیل کر دینا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ نیم فادر نیم سی این سی اور یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کی جتنی ایج بنتی ہے نا آج کے ڈیٹھ جس دن آپ یہ فارم فیل کر رہے ہیں اس دن جتنی آپ کی ایج بنتی ہے یہاں پہ جو سال اور یہاں پہ منت وہ آپ نے لکھ دینا ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا اڈریس لکھ دینا ہے جنہیں کہ اپنا گھر کا اڈریس لکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اور نیچے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ اپنی تعلیم ہے جو اوپر ہے یہاں پہ بڑی ڈگری لکھنی ہوگی اس کے بعد اپنے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی ٹھیک ہے آپ جتنی بھی آپ کی کوالیفکیشن ہے اس حساب سے آپ نے لکھ دینی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ پہلے ایمپلائے ہیں کسی کسی جگہ پہ تو وہ ریکارڈ لکھنا ہے اگر نہیں ہے تو بیسکلی یہ والا پوشن ہے آپ کو بہت سارے ایک انڈریٹس کو سمجھ نہیں آرہا اور پوشٹل آرڈر ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ فارم فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے جو تمام ڈاکومنٹ ہیں تو اپنے ایجوکیشن یعنی کہ اگر بیسلر ہے یا ماسٹر ہے انٹر میڈیٹ ہے یا اس کے بعد میٹرک ہے ان تمام کی آپ نے ایک ایک کوپی کروانی ہے اور ساتھ ڈومی سیل کی بھی ایک کوپی کروانی ہے ٹھیک ہے تو کوپی کروانی کے بعد اس کو اٹرسٹڈ کروانا ہے کسی بھی سولویں یا ستارویں سکیل کے آفیسر سے آپ نے اٹرسٹڈ کروانی ہے ٹھ پی کروانی کے بعد آپ نے جانا ہے ڈاکھانے میں ٹھیک ہے اپنا مطلقہ جو بھی آپ کے شہر میں ڈاکھان آپ کے قریب تری ہیں اس ڈاکھانے میں جانا ہے اس ڈاکھانے والے کو کہنا ہے آپ نے کہ پوشٹل آرڈر چاہیے مجھے پانچ سو روپے کا ٹھیک ہے وہ آپ سے چھ سو روپے چارج کرے گا لیکن وہ پانچ سو روپے کا آپ کو دے گا پوشٹل آرڈر وہ سو سو کے پانچ پیجز ہوں گے یعنی کہ ایک رسید ہوگی ٹھیک ہے یا ایک پرچی پرچی کہہ لیں یا سلیپ کہہ لیں تو وہ ہوں گی تو ان پانچوں کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیش کرنا ہوگا اور ساتھ یہاں پہ اپنی فوٹو لگانی ہوگا کیوں کہ اپنا شانتی کارٹ بھی آپ نے لگانا ہوگا اور یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ آپ نے پوشٹل آرڈر پہ اوپر سب سے اوپر نمبر درج کیوں گے تو وہ آپ نے پانچوں کے پانچوں نمبر یہاں پہ انٹر کرنے ہوگے ٹھیک ہے یہاں پہ اماؤنٹ درج کر دینی ہے پانچ سو روپے اور یہاں پہ آپ نے ڈاک آنا اپنے فارسین پر لہور کا کوئی ڈاک آنا ہے تو آن یہاں پہ لہور جو اس کا ڈاک آنے کا پتہ ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اور کس ڈیٹ کو آپ نے یہ پوشٹل آرڈر بنوایا ہے تو وہ یہ ڈیٹ یہاں پہ منشن کر دینی ہے یہاں پہ آپ نے سگنیچر کر دینا ہے یہاں پہ ڈیٹ لکھ دینی ہے اور سب سے مین بات کے آپ نے سینڈ کہاں پہ کرنے کیونکہ پورے پاکستان میں ہر زلے میں یہ جوبز آئی ہیں تو ہارڈ ویزن میں یا سرکل وائز آئی ہیں تو آپ نے کس پتے پہ آپ نے یہ سینڈ کرنے ہیں وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں جی تو دوستو فار اگزمپل اگر آپ یہ ساؤترن پنجاب سرکل سے ہیں ملتان سے ہیں تو آپ کو یعنی کہ ان دیئے کے ڈومی سیل کے مطابق یعنی کہ بہاورپورڈ لوٹرہ یعنی کہ یہ والے اگر آپ ڈومی سیل والے ہیں تو آپ نے جس پتے پہ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے تو ہر یہاں پہ یہ والا مینشن ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا ایڈریس آپ نے جس پتے پہ اپنی جو ڈاک ہے وہ سینڈ کرنی ہے وہ یہ والی ہوگی اس کے بعد اگر ہیدر آباد ہے یعنی کہ سندھ ہیدر آباد سرکل ہے تو اس کا جو پتہ ہوگا وہ یہ ہوگا نیچے اگر آئے تو یہ والا اس کا پتہ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر پشاور کا نیچے والا ہوگا پشاور کا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایڈریس ہے یہ پشاور کا ہوگا تو آپ جہاں سے بھی پورے پاکستان میں جہاں سے بھی ہیں تو آپ نے جو پوسٹ ہے اس کے نیچے جائیں گے اور وہاں پہ جو ایڈریس لکھا ہوگا اسی ایڈریس پہ آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوگی یہ نہیں ہوگا پنجاب والے اسی پہ کر دیں یا پشاور والے اسی پہ کریں اور اس کے بعد جو ملتان والے ہیں وہ بھی اسی پہ ایڈریس پہ سینڈ کر دیں گے ایسے اگر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اور آپ کا اپلائی نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور باقی ہمارا ویڈس اپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہے تو آپ ہمارے ویڈس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ لیٹیس جوب اپ ڈیٹ آپ کو ویڈس اپ پہ بھی ملتی رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بولیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ